بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلڈنگ آسٹریکشن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی ویڈیو سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ڈرائنگ کے حوالے سے کنسٹریکشن کے دوران جو ہم ہمارے پاس ڈرائنگ زیادہ ہوتی ہیں ڈرائنگ کے مطابق ہم نے کام کرونا ہوتا ہے ڈرائنگ کے مطابق جو کنسٹریکشن ہوتی ہے اس ڈرائنگ کے بارے میں آج بات کریں گے تو اس ڈرائنگ میں آج جو بات کریں گے اس کو کہتے ہیں کہ کالم ایکسز پلان کالم ایکسس پلان کے بارے میں اس ڈرائنگ کے بارے میں آج بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے سو یہ جاننے کے لیے ڈرائنگ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ کالم ایکسس جو پلان ہے اس میں کیا کیا ہمارے پاس گیون ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو فرنس جب بھی ہم نے کوئی کام شروع کرتے ہیں جب ہم بیلڈنگ کو سٹارٹ سے جب ہم شروع کرتے ہیں فوٹنگ میں اس کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈرائنگ گیون ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کالم ایکسس پلان یہ ڈرائنگ ہمارے پاس گیون ہوتی ہے یہ بیسکلی ہوتی کیا ہے اس میں ہمیں کیا گیون ہوتا ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو اس ڈرائنگ میں ہمارے پاس جو کالم ہوتے ہیں فوٹنگ سے جو ہم نے کالم جتنے بھی ہم نے فوٹنگ سے کالم اٹھانے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل گیون ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر آئیں گے اور کس ریفرنس پائٹ سے ان کا ڈسٹنس کتنا ہوگا ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی دونوں سائٹ پر اس میں کالمز کے مطلق کالمز کے لوکیشن کے مطلق پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اس ڈیٹیل کے حساب سے ہم نے کالم کا سٹیل کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈرائنگ میں جب بھی ہم کئی ڈرائنگ ہوتی ہے کام کرتے ہیں تو اس میں تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سائٹ پر ایک سائٹ پر الفہ بیٹ ہوتے ہیں اے بی سی ڈی اور دوسری طرح پر نمرک ہوتے ہیں وان ٹو تھری تو یہاں پر ابھی ہمارے پاس جیسے کہ کہ اس سائٹ پر ہمارے پاس یہ ایک سائٹ پر شکی ہوئے ہیں اے بی سی ڈی ترواؤٹ جا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وان ٹو تری فور فائف سیکس یہ اس طرح ایک سائٹ پر اے بی سی ہوتی ہے اور دوسری سائٹ پر وان ٹو تھری ہمارے پاس یہ لکھی ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے یہ ہمارے پاس Basically Reference Point ہوتے ہیں جب بھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی تو ہمارے پاس یہ ڈرائنگ میں ریفرنس پوائنٹ گیون ہوتے ہیں کہ اس سے کسی بھی کالم کا یا کسی دوسری پارٹ کا کتنا فاصلہ ہے تو یہ بیسکلی اس وقت سے دی ہوتے ہیں یہ جیسے کہ ہمارے پاس ابھی اس سائٹ میں 1,2,3 اس سائٹ میں گیون ہے اور ABC اس سائٹ میں گیون ہے یہ جو ڈرائنگ بنانے والا ہے وہ اس کو ABC کو اس طرف بھی لے سکتا ہے اور 123 کو اس طرف بھی لے سکتا ہے اس میں پریشن ہونے والا کی بات نہیں ہے اس کو ہم اس سائیڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو اس سائیڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں مقصد ہمارا ہوتا ہے ایک ریفرنس پوائنٹ کا تاکہ ہمیں ڈرائنگ پڑھنے میں اور کام کرنے میں ہمیں آسانی ہو اس لیے ہمیں یہ ریفرنس پوائنٹس گیون ہوتے ہیں اس کے بعد ڈرائنگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پلات ہوتا ہے پلات کے اردگرد جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی گیون کیا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس جو ڈرائنگ ہے اس کے یہ فرنٹ سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ گزر رہا ہے تو روڈ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس روڈ ہے اس سائٹ پہ بھی ہمارے پاس روڈ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ نیبر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور دوسرا پلات ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ڈرائنگز میں ہمارے پاس گیون ہوتا ہے اس کے بعد یہ نارٹ ڈریکشن بھی شوکی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس تو ساتھ میں جو ہماری پرپرٹی لائن ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرپرٹی لائن بھی ہمارے پاس گیون ہوتی ہے کتنی ہے ہمارے پاس یہ اس سائیڈ میں بھی ہر کارنر پر ہمارے پاس گیون ہوتی ہے جو ہماری اپنی پلارٹ کی جو پرپرٹی لائن ہوتی ہے یہ شارو کارنر پر ہمارے پاس اس طرح گیون ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آتے ہیں کہ یہ کالم ایکسس پلان کے اوپر یہ تو ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں کہ جو ہر ٹرائنگ میں ہمارے پاس تقریباً گیون ہوتی ہیں یہ ریفرنس پوائنٹ سوارا ہو گئے یہ ہمارے پاس گیون ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے تو ہمارے پاس یہ 1 اور 2 3 4 5 ہے تو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس لکھا ہوا ہے 1 سے 2 تیک ہمارے پاس فاصلہ کتنا ہے 4.17 اسی طرح جلدہ جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ 13 نمبر جو پوائنٹ ہے وہاں سے اور 14 نمبر پوائنٹ کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے 2.9 ہے تو یہ ہمارے پاس پورے ڈیٹیل گیون ہوتی ہے اور کالم ایکسس پلان میں ہمارے پاس یہ چیز گیون ہوتی ہے یہ آپ جیسے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کالم ہے ہمارے پاس جتنے بھی کالم ہیں اس کی ہمارے پاس الگ الگ ڈیفرنشیٹ کیا ہوا ہے کہ C1 ہے C1 ہے C4 ہے C3 ہے اس طرح جتنے بھی ہیں ہمارے پاس یہ الگ الگ کالم کے میں جو سٹیل کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے لیٰہ سے ہم کو الگ الگ گیون ہوتا ہے C1 جو کالم ہوگا اس میں سٹیل کی ڈیٹیل کچھ الگ ہوگی اس کی ڈیمینشن کچھ الگ ہوگی سی ٹو کی ڈائمنشن کچھ الگ ہوگی اس میں سٹیل کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ کچھ الگ ہوگی تو اس لیے سٹیل کے حساب سے اور کالم کی ڈائمنشن کے حساب سے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے مختلف سی ون سی ٹو سی تھری سی فور ورہ میں تاکہ اس کے حساب سے کام کیا جائے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ یہاں پہ سی ون ہے سی ون یہ سب سی ون ہیں جو فرنٹ پہ ہیں تو ہم اس کے ڈیٹیل چیک کریں گے سی ون کی ڈیٹیل ہوگی اس کے مطابق اس سب کے جو ہم کام کریں گے سی فور جو ہے سی فور کے حساب سے اس کا کام ہوگا سی تھری کا سی تھری کی ڈیٹیل کے حساب سے کام ہوگا تو ہمارے پاس جو کالم ایکسس پلان میں بیسکلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کالم ہے کالم کی ڈائمنشن ہمارے پاس فور ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ہے فور ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ تو سی ون ہے ابھی ایک سائٹ پہ ہمارے پر فور ہنڈرڈ لکھا ہوا ہے دوسری سائٹ پہ ٹو ہنڈرڈ ہے پورا مطلب اس کے جو لیندھ ہے فور ہنڈرڈ ہے اور ویٹس میں یہ ٹو ہنڈرڈ ہے ایم ایم اور دوسری سائٹ میں ٹو ہنڈرڈ کی اپوسٹی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سنٹر سے لین گزر رہی ہے وہاں سے دوسری کارنر کارنر کی طرف اس نے دیمینشن لی ہو یہ ہے ون ہنڈرڈ ایم ایم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریفرنس پائنٹ ہمارا گیا تھا دو نمبر ٹو نمبر ریفرنس پائنٹ ہمارا جو ہے وہ اس کالم کے سنٹر میں سے گزر رہا ہے سنٹر میں سے گزر رہا ہے تو ٹو ہنڈرڈ ٹوٹل ویٹس ہے ہماری کالم کی تو ون ہنڈرڈ ایم ایم یعنی کہ دس انٹی ایک سائٹ پہ ہو جائے گی تو دس انٹی دوسری سائٹ پہ اس طرح سیم دوسری ایکسز میں آپ دیکھ لیں جو یہ سی ایکسز جہاں پہ ہمارا گزر رہا ہے ریفرنس پائنٹ سی گزر رہا ہے ہمارے پاس تو اس طرح جس کی جو لینٹ ہے فور ہنڈرڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ریفرنس پائنٹ سے یہ والا کارنر جو ہے ہمارے پاس شو کر رہا ہے تھری ہنڈرڈ ایم ایم یعنی تھارٹی سنٹی تو ٹوٹل ہمارے پاس جو اس کی لینٹ کی جو دائمینشن تھی کارنم کی لینٹ میں وہ فور ہنڈرڈ تھی تو تھری ہنڈرڈ ہمارے پاس اس سائٹ میں آگئی تو مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ جو اس ریفرنس پائنٹ سی سے دوسری طرف جو ہمارا کارنم کا تھوڑا سا ایریا ہے یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوگا ٹین سنٹی میٹر یعنی کہ ہنڈرڈ ایم ایم کیونکہ اس سائٹ پہ تھری ہنڈرڈ ہے ٹوٹل ہمارے پاس فور ہنڈرڈ ہے اور پیچھے ہمارے پاس ہنڈرڈ ایم ایم بیٹا ہے تو یہ تھوڑا سا ایریا جو ہمارا سی ایکسز کی اس سائٹ میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اے ون ہنڈرڈ ایم ایم ہے تو یہ ہمرا کارنم ایکسز پلان ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے جو کارنم کی ایکزیکٹ لوکیشن ہے ریفرنس پائنٹ کے حساب سے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو وہ ہم پہ اس کا کام براپر لوکیشن پہ کیا جائے اسی طرح بھی ہم دوسری کسی کالنم کا چیک کرتے ہیں کہ اس دوسرے کا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس سائٹ پہ کسی بھی اس سائٹ پہ آپ کالنم کا چیک کر لیں سب کالنم کے پاس سے کوئی سائٹ سے یا سنٹر سے جہاں سے بھی گزر رہا ہے ایکسز ہمارے پاس یہ اس ریفرنس پائنٹ گزر رہے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس کالم ہے تو اس کالم کی بھی ڈیٹیل یہ آپ دیکھ لیں کہ کالم کا جو سائز ہے فور ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ایم ایم ہے یہ کالم کا سائز تو اس کا اس کے دونوں سائز پہ یہ جو ہمارے پاس ریفرنس پائنٹ سے ہمارے گزر رہے ہیں ایکس ایکسز میں اور وائی ایکسز میں دونوں ایکسز میں سینٹر میں سے گزر رہے ہیں ایک سائٹ پہ سو ہنڈرڈ ایم ایم جو ہمارے پاس اس کی ویٹس ہے سینٹر میں سے گزر رہا ہے ایکسز اور آگے اس کی اپوزیٹ سائٹ پہ شو کر رہا ہے کہ ایکسز سے ایک کارنر کی طرف ہنڈرڈ ایم ایم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہنڈرڈ ایم ایم باقی ہمارے پاس دوسری سائٹ پہ بھی ہنڈرڈ ایم ایم ہی ہے سینٹر لائن سے دونوں طرف ہمارے پاس سیم سیم ہون ہندرڈ ایم ایم جو ہمارے پاس اس کی لینھ ہے تو جو دوسرا اجسز ہمارے پاس آ گزر رہا ہے وہ اس کے سینتر میں سے گزر رہا ہے کیونکہ ایک سیمیہ میں جو ہمارے پاس دیا میں انہی ہے وہ توہنڈرڈ ایم ایم توہ ہمارے پاس اس کی لینھ تھی ہ Panel ایک سایڈ پی آ گئی توڈو ایم دوسری سایڈ پی آ گئی مطلب یہ ہمارے پاس جو اس کے ریفرنس پوائنٹ گزر رہے ہیں وہ دونوں سینٹر میں سے گزر رہے ہیں تو مطلب یہ تھا کہ جو کالم اکسز پلان ہوتا ہے اس کا بیسکلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کالمز کی ایکزیکٹ لوکیشن کو شو کرنا اور اس پہ کام کرنے کے لیے ایزی ہوں ہمارے پاس کیونکہ جب ہمارے پاس یہ اکسز ہمارے پاس نہیں ہوں گے اور ہر کالم کا الگ الگ ہمارے بس گیون نہیں ہوگا تو ہمیں ایکزیکٹ پتہ نہیں چلے گا کہ ایکزیکٹ کالم کی لوکیشن کونسی ہے تو کالمز کی ایکزیکٹ لوکیشن کے لیے اس ایکزیکٹ لوکیشن کے اوپر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کالم اکسز پلان ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم فاؤنڈیشن سے جو فسٹ پہلے ہم جو کالم کو جو ہم اٹھاتے ہیں وہ اس کے مطابق ہم اپر کام کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو کالم اکسز پلان ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کس لیے ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے تو نیسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو اس کی جو اگر نیسٹ فوٹنگ ہے یہ تو ہمارے پاس جو کالم اکسز پلان تھا کالم کیون کیے ہوئے تو اس کی کیونکہ ہم فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کی نیسٹ ہمارے پاس جو فاؤنڈیشن بنے گی نیسٹ انشاءاللہ فاؤنڈیشن کی ڈرائنگ کے ساتھ نیسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جو اسی کی اسی ڈرائنگ کی اسی پروجیکٹ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس ڈرائنگ کے مطابق ہم مطلق بات کریں گے شکریہ دیکھنے کے لیے شکریہ دیکھنے کے لیے شکریہ دیکھنے کے لیے